پنجاب کے انتخابات کے لیے فنس کی فراہمی کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے وفاقی حکومت کا اکیس سرب روپے جانی کرنے سے ایک بار پھر انکار سامنے آیا ہے سپریم کورٹ احکابات کی تحت الیکشن کمیشن کو فنس جانی کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ، سٹیٹ بینک اور اکاؤنٹن جنرل آج اپنے رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کر آئیں گے تو پنجاب میں تخابات کا یہ معاملہ ہے فنس کی فراہمی کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے تفسرہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سید آباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر یہ بتائے گا کہ آج کیا اس زمن میں سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے اور کب تک کی رپورٹس جو ہیں وہاں جمع کرائے جائیں گی دیکھئے سپریم کورٹ نے چودہ اپریل کو ان چیمبر سماعت کی تھی جہاں پر الیکشن کمیشن کے حکام سٹیٹ بینک وزارت خزانہ کے حکام ریٹرنی جنرل پیش ہوئے تھے اور اس موقع کے اوپر سٹیٹ بینک کے حکام نے واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ جو پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کی رقم درکار ہے وہ ایک دن کے اندر ٹرانسفر کر دی جائے گی اور اس کے بعد وزارت خزانہ کے حکام اس کو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں گے لہذا سٹیٹ بینک کے حکام کے اس بیان کے بعد سپریم کورٹ نے 14 اپل کو یہ حکم دے دیا تھا کہ 21 ارب روپے براہ راست سٹیٹ بینک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کر دے وزارت خزانہ کے جو حکام ہیں وہ اس میں معاونت کریں گے تاہم گزشتہ تین روز کے دوران ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد کل تک یہ فنڈز جاری نہیں کیے گئے تھے اور آج بھی جو بدرائے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تک یہ فنڈز جاری نہیں کیے گئے یوں دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے اور اب پنجاب میں انتخابات کے لیے جو 21 ارب روپے جاری کرنے کا جو حکم تھا سپریم کورٹ کا اس پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے دوسری بار روک دیا ہے وزارت خزانہ کو کہ وہ 21 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے نہیں کرے گا لہذا آج رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی جس میں الیکشن کمیشن کے حکام سٹریٹ بینک وزارت خزانہ اور جو اٹرنی جنرل ہیں ان کی طرف سے یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی ساتھ میں جو آڈیٹر جنرل ہیں ان کی طرف سے بھی یہ رپورٹ جمع کروائی جائے گی لیکن سپریم کورٹ کے واضح حکمات کے باوجود اب تک یہ فنڈز فراہم نہیں کیے گے اور دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے یوں سپریم کورٹ کے جو پہلا حکم تھا جس میں فوری دور کے اوپر فنڈز جاری کرنے کا حکم تھا اس کے اوپر تحال عمل نہیں ہو سکا لہٰذا آج امکان ہے کہ یہ رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی چیف جیسس کو ان چیمبر میں تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا ان چیمبر ہی سماعت کے بعد کوئی حکم جاری کرے گی سپریم کورٹ چیف جیسس آف پاکستان یا پھر کھلی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقع ہے فیصلہ ہوگا رپورٹ سے با کرانے کے بعد شکریہ آپ کا عامل سیدہ باسی